اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دروس اللغت العربیہ کی یہ دوسری ویڈیو ہے اور سبق نمبر بھی دو ہے دیکھیں سبق شروع کرنے سے پہلے چند باتیں بتانا چاہتا ہوں جو لوگ واقعی عربی سیکھنا چاہتے ہیں دلچسپی رکھتے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ پلیلسٹ میں جائیں اور وہاں ہم نے ایزی عربی گرامر کورس نام سے ایک پلیلسٹ بنا رکھا ہے ان ویڈیوز کو آپ دیکھنا شروع کریں وہاں سے آپ کو ایک آئیڈیا ملے گا کہ عربی سیکھنے کا طریقہ کیا ہے ہم کس طریقے سے سیکھ سکتے ہیں تو وہاں جائیں اور ان ویڈیوز کو بھی دیکھنا شروع کریں اسے بھی دیکھیں اور اسے بھی دیکھیں کافی فائدہ ہوگا چلیں سبق شروع کرتے ہیں درس کا معنی ہے سبق سانی کا معنی ہے دوسرا سبق یہ دوسرا سبق ہے یہ دو لکھا ہوا ہے ذالک ذالک کیا معنی ہے ذالک یہ اس میں اشارہ ہے اس کا معنی ہے وہ اس سے پہلے والے سبق میں ہم نے ہادہ کا استعمال دیکھا تھا اور اس سبق میں ذالک کا استعمال کسرت سے کیا گیا ہے ما ذالک وہ کیا ہے ما مطلب کیا ذالک وہ وہ کیا ہے ذالک نجمن وہ تارہ ہے نجمن اشٹار تارہ ہادہ مسجد یہ مسجد ہیں و ذالک بیت اور وہ گھر ہے ہادہ حسان یہ گھوڑا ہے و ذالک حمار اور وہ گدھا ہے ا ذالک کلب کیا وہ کتہ ہے حسان گھوڑا اور حمار گدھا آ آ کا معنی ہے کیا آ ذالک کا معنی ہے وہ کیا وہ کتہ ہے لا ذالک قطن نہیں وہ بلا ہے قطن بلا ما ذالک وہ کیا ہے ذالک سریر وہ بیڈہ ہے من ہادہ یہ کون ہے و من ذالک اور وہ کون ہے ہادہ مدرس یہ مدرس ہے و ذالک امام اور وہ امام ہے ما ذالک وہ کیا ہے ذالک حجر وہ پتھر ہے حادہ سکرون حادہ سکرون سکر چینی سگر تو حادہ سکرون یہ چینی ہے و ذالک لبنون اور وہ دودھ ہے سکرون اقرع وقتب پڑھو اور لکھو حادہ سکرون و ذالک لبنون یہ چینی ہے اور وہ دودھ ہے ٹھیک ہے من ذالک وہ کون ہے ذالک امام وہ امام ہے اذالک قطن کیا وہ بلہ ہے لا ذالک قلب نہیں وہ کتہ ہے ما ہادہ یہ کیا ہے ہادہ حجر یہ پتھر ہے کلمات یہ کلمہ کی جمع ہے اور یہ اس کی صفت ہے یعنی کلمات کیسے ہیں تو نئے ہیں یعنی نئے کلمات نیو وارڈز امام امام حجر پتھر سکر چینی لبن دودھ چھوٹا سا سبق تھا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ